ہیدر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ہیدر آباد پر مقدر سوراک کے بے حرمتی کے بعد احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ اور پولیس پر پتھراؤ کرنے والے احتجاج مظاہرین کے خلاف پولیس نمقدمہ درش کر کے ارتالیس افراد کو گرفتار کر لیا ایک سو پچاس سے دو سو افراد کو ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے بے حرمتی کرنے والے کو سات روزہ ریمانٹ اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے واقعے کے بعد شہر میں مختلف مقامات پر رینجرز تائینات ہیں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے گشت بھی جاری ہے ہنگامہ رائی پرتھانہ کینٹ میں مقدمہ درش کیا گیا جس میں کار سرکار میں مداخلت عملات کو نقصان پہنچانے فسادات پھلانے کی دفعات شامل کی گئی ہیں پولیس نے توڑ پھوڑ املاق کو نقصان پہنچانے اور پولیس پر پتھراؤ کرنے والے ارتالیس افراد کو بھی گرفتار کر لیا ہے جبکہ صدر کے علاقے میں پولیس اور رینجرز تائینات ہیں ایس ایس پی پی امجد شیخ کے مطابق مشتل افراد کی جانب سے پتھراؤ کے باعث ایس ایچو سمیت سات پولیس اہلکار زخمی ہوئے رینجرز اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر ہنگامہ رائی کرنے والوں کو منتشر کیا اور شہر میں امن و امان کی صورتحال پر قابو پایا